شمسہ بات سے فروخہ بات جانے والے مارک اور مہا بھارت کالین ایک تال ہے جو چنتہ مڑی تال کے نام سے بکھیات ہے اس تال کی گہرائی سڑک سے چیلیج پھٹ ہے تتہہ اس میں سیوڑیہ درواجے گوخ گمدوہ مارک آدھی بھی بنے ہوئے ہیں آج اسی تال پر ہمارے سموہ داتا محمد آقب پہنچ رہے ہیں اور جانیں گے کیا ہے اس کا اتحاس اور مانتہ سرکل اپر میں ہوں آقب اور آج میں ایک اتحاس ایک چنتہ مڑی تال پر پہنچا ہوں جو شمسہ بات سے روچنہ بات مارک ہوتا ہوا ہے فرقہ بات کے لیے جو مارک گیا ہے اس مارک پر پڑتا ہے یہ اتحاس ایک تال ہے اس کی مانتہ یہ ہے کہ مہا بھارت کالین میں اس کا نرمار کرائے گیا ہے آئیے جانتے ہیں آقل لوگوں سے کیا گئنا ہے ان کا اس بارے میں کہ کب اس پل کا نرمار ہوا ہے اور کیا اس کی مانتہ ہے بھیجنا چترویدی اچھا اس پل کی کیا مانتہ ہے اس کی مانتہ یہ ہے اس کے نہانے سے چرم روک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے عارتھک اور ساریرک یہ جتنی پریسانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اس کے بابا کیا نام ہے آپ کا سمودیال جب مجھے اس طالب کے بارے میں بتائیے یہ ایک تیسستان کے نام سے ہے اور یہاں پوجہ عرشنہ کافی ہوتی ہے بڑے سرہ دھالو آتے ہیں اور سب یہاں پوجہ کرتے ہیں اور ان کی اچھائے پوری ہوتی ہیں اچھا تو اس سے جوڑی کچھ کہانی قصہ ہو اس کے بارے مجھے کچھ بتائیے یہ ایسا ہے یہ معوارت کال کے جوانے کے قریب ان کا ہے اور اس کی صحیح جانکاری آتے ہیں تک کسی کو ہائی نہیں تو اس کا یہاں پر مندر بھی ہیں کافی براشین لوگ آتے بھی ہوں گے سب جاتے ہیں خوب عشنان کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں اور ان کو من و کامدائے پوری ہوتے ہیں اچھا اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے یہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ بیماری کا کسی علاج ہو جاتا ہے ہاں ایسی ہے کہ جو ہم نے بتایا نہیں مان سے کخاری رہے کوئی بیماری ہے یا پریسانی ہے اس کے نہانے سے اور پوجہ کرنے سے ایسا کوئی ادھارڑ ہو جو کس کو کبھی فائدہ ہوا ہو ہاں 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 ہمارے پاس میں ہوتی اپر کا ایک یادب تھا اس کے کوڑ تھا اس نے یہاں نہانے سے اس کا کوڑ سہی ہو گیا چرب رو کئیسا بھی ہو وہ سہی ہو جاتا ہے امان سے کہ یہاں کوئی بیماری وہ یہاں آ کر کے پوجہ ارچنا کرتا ہے اس کے ساری بیماریاں سہی ہوتے ہیں کیا نم ہے آپ کا سہاں گنگبار آپ بھی یہاں پہ پرسا چھڑھانا ہے کیا مانتا رہی آپ کو کچھ اس کی جانکاری ہے یا ویسے ہی اپنے پور وجہ سے آپ کے راتے ہیں پریبار جنگل اور بھی لوگ آتے ہیں بڑے بھائی ویان لوگ ہم لوگ بھی آنا کریں بابا اس پہ ایسا کوئی سپیشل کوئی دن ہو یا کوئی دیوست پڑھتا ہو جس پہ یہاں پر بھیل لگتی ہو یا میلے کا ایو جن کچھ ایسا ہوتا یہ جو ہے کارتک پونڈ ماسی اور جیٹھ میں دسیرہ اور مہا پونڈ ماسی تین دفعے یہاں میلے لگتا ہے ہزاروں بھیل ہوتی ہے سمیہ سمیہ پر دارشنک لوگ اور بھی دعاتے ہوں گے وہ سب آتے ہیں سومبال اور منگر بار کو یہاں زیادہ بھیل ہوتی ہے اور زیادہ سرزار بھیل ہوتی ہے ویسے بھی ورش بار آتے رہتے ہیں لگن زیادہ آنے کی جو ہے سومبال اور منگر ہوتی ہے اس سے جوڑی اور کوئی مانتا اگر ہو جو کچھ پراشین کال سے کچھ جوڑی ہو یہاں پہ کوئی راجہ کوئی مہراجہ یہ سنا جاتا ہے یہاں کا ایک راجہ تھا چنتہ مڑی اسی کے دوارہ یہ نرمار کرایا گیا اس کا طالب کا تو اس نے ضرور کچھ یہاں پر کچھ دیکھا ہوگا جب نرمار کرایا ہوگا ہاں تو اس سے کوئی اسی اچھا پوری ہوئی ہوگی تو اس نے یہاں پہ اس کا فکہ طالب بنوا دیا تو اس میں کیا کیا خاصیت کیا ہے اس کی مجھے خاصیت بتائیے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں گمبد بھی ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں اور یہاں پر کافی سرنگ ٹائپ سے بھی دیکھ رہا ہے مجھے جگہ جگہ گمبد بھی ہیں گوک بھی ہیں تو مجھے پورا بتائیے یہاں پر ایسا ہے کہ اس تیز سرنگ بجے سے یہاں سرد پورس جو ہیں اور ان کے علاوکہ ایک سرچیوں سے دیکھنے میں بھی آتے جب کبھی تو ان کے دوارہ ہم لوگوں کو زیادہ سردتا ہے اور ان سے ہم کو بطلب جائے بڑے آرام اور بڑی خودی پیدا ہوتی ہے اور اچھا اس میں اور کیا کیا خاصیت ہے یہاں پانی کی کہ آس پاس کچھ پانی ایسا کچھ ہے کہ آس پاس پانی نہیں ملتا ہے خدا ہی کرنے پہ ایسا ہی میں نے سنایا یہاں ایک بات ہے جتنی اس کی آراجی ہے اس کے اندر پانی کی ماترہ نہیں ہے پہلے تھی ہوگی یہ نہیں ہوگی لیکن جب یہ سب اس کی سفائی ہوئی ہے تب پانی اس میں نہیں تھا کافی پریاس کیا گیا اس کے اورپا چاروں طرف جل ہے لیکن اس کی اتنے بیچوں جل جو ہے نہیں ایسے ہی نئی دھروہر پہ پہنچیں گے اگلی اپیسوڈ میں جب تک دیکھتے رہیے سرکل اپ جب تک دیکھتے رہیے جب تک دیکھتے رہا جب تک دیکھتے رہے